الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بچے کو ماں کی جانب سے دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے لیکن اگر کوئی ماں دو سال کے بعد بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کیا یہ جائز ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے شریعت نے دو سال بچے کو دودھ پلانے کی جانب رہنمائی کی ہے لیکن دو سال سے زیادہ دودھ پلانے سے روکا نہیں ہے اور یہیں کچھ معلوم ہوتا ہے علماء کرام کے اقوال سے بھی چنانچہ سعودی عرب کے علماء کرام کی فتوہ کے لیے مستقل کمیٹی ایک فتوہ میں یہ کہتی ہے کہ جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ دودھ پینا یہ بچے کا حق ہے اور اس میں اس کا فیدہ ہے اور یہ کہ اگر دو سال سے پہلے دودھ چھڑایا جائے تو اسے نقصان پہنچ رہا ہو تو یہ جائز نہیں ہے اس لیے ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے دو سال کے بعد بھی پلانا چاہے تو جائز ہے اگر اس میں بچے کا فیدہ ہو اور اگر دودھ چھڑانے کی صورت میں بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ کا انہوں نے یہ قول نکل کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ماں دو سال کے بعد بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے تیسے سال کے درمیان تک یا اس سے بھی زیادہ تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ کوئی ماں اگر دو سال کے بعد بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالی عالم